اسلام علیکم ویورز میں ہوں واجد علی شاہ سی لائف شاپ ڈاٹ کام سے اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سی لائف میڈیا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکان کو پریس کریں تاکہ آپ کو بھی ملے ہماری لیٹس ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے اور اپنے اگزیسنگ سبسکرائب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو اپنے فرینڈ اور فیملی سرکل میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ اور ہم دونوں مل کر فائیو تاؤزن سبسکرائب کا جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا ہوا تھا اس کو اچیف کر سکیں امید کرتا ہوں تمام خیر و آفیت سے ہوں گے اور شکریہ دا کرتا ہوں آپ لوگوں کی محبتوں کا سجیشنز کا اور سپیشلی سپورٹ کا ویورز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سی لائف شاپ ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ کا نام ہے ہمارا آفیت جو ہے رالپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہے اگر آپ رالپنڈی سانباد سے ہیں تو ہمارے ڈسپلی سینٹر کو ضرور ریزٹ کیجئے اور اگر آپ کسی اور سٹی سے بلان کرتے ہیں جب کبھی بھی آپ رالپنڈی سانباد آئیں تو ہمیں ضرور ریزٹ کیجئے بسکلی آپ لوگوں کے آنے سے ہمیں کافی زیادہ انکرنجمنٹ ملتی ہے آپ لوگوں کی سجیشنز کمنٹس کو ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ایڈاپیشن کریں اپنی بزنس کے اندر ویورز جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنی میکنیکل لیب اسٹیبلش کر لیے آپ پاکستان کی کسی بھی سٹی سے بلان کرتے ہیں وارچ اس کا کوئی برانڈ یوز کرتے ہیں اسلام علیکم ویورز ویورز بس آج بھی ہم آپ کے لئے بڑی خوبصورت ویورز لے کر آئے ہیں لیکن ویورز کے پریویو دینے سے پہلے ریمائنڈر دیں گے ہم آپ کو اپنے والٹس کے جو والٹس ہامنے خاص طور پر آپ لوگوں کے لئے بنائے ہیں اچھا یہ کوسیم ہمارا برینڈ نیم ہے اور یہ والٹ جو ہم نے پیور لیدر میں بنائے ہوئے ہیں اور اس میں فیبرک کا استعمال نہیں کیا یعنی فیبرک لیس ہے یہ والٹ جتے میں تمام کاؤ لیدر میں ڈیویلپ کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کوالٹی بھی کافی اچھی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا لوگ یہ والٹ جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ کالرز میں ہے جیسے یہ والا ڈیزائن جو ہے یہ کراس پاکٹس والا یہ کراس پاکٹس والا ہمارے پاس 1, 2, 3، ٹھیک ہے جی ان کالرز میں ہیں اس کے علاوہ جناب جو ان کی کالٹی ہے وہ بھی کافی امپروڈ ہے اور اس کی پانچ سال کے ہم آپ کو گارنٹی بھی دیتے ہیں جناب اور یہ جو ہے جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوفٹ بھی ہیں اور پلس تھوڑی سنجھ میں ہم نے اٹریکشن بھی ڈیویلپ کیے کہ کارڈز بغیرہ کے لیے آپ یہ سیپریٹ ہو گیا جسے کارڈ ہو گئے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اسٹیچنگ بھی اس میں ہم نے کافی اچھی کی ہے اچھا جی اس کے علاوہ جو دوسا موڈل ہیں ہمارے پاس جناب وہ اس سٹائل کا ہے اس پہ ہمارے پاس جناب آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس میں کافی کالر ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھئے اب اس میں جو ہمارے پاس کالر ہیں وہ کافی اٹریکٹیو ہیں اس میں آپ کو یہ سارے کالر مل جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ بھی پیور کارڈ لیدر میں ڈیویلپ کیے گئے ہیں اور ان کی بھی پانچ سار کی گارنٹی ہے لیکن آپ جب بھی یہ پچیس کریں گے تو آپ اس کی کوالیٹی کو دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہو گئے جی ٹھیک ہے جی یہ جو ہے فائیف کالرز اس میں اویلے کرنا ہے ٹھیک ہے جی پرائیس جو ہے وہ سکرین پر منشن ہو رہی ہے جی اس کے بعد جو ایک اور ڈیجائن ہے ہمارے پاس جی وہ ہے جناب پاکٹ والا مطلب یہ اس کے اندر یہ بٹن لگی ہوئے جو آپ اپنا کچھ ایسا سامان جس کی آپ کو ضرورت ہوگی جیسے یہ بھی فیبرک لیس ہیں آپ ان کی بھی کالیٹی دیکھ سکتے ہیں لیدر بہت ہی خوبصورت ہے اس میں جو ہمارے پاس ہیں جناب خوبصورت کلر ہے یہ ایک شائنی بلیک کلر ہے اس کے اندر جی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی یہ بلو کلر ہے اس میں ٹھیک ہے یہ اس میں چوکٹرٹ براؤن کلر ہے اور ایک یہ کلر ہے تو یہ کلر بھی بہت خوبصورت ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی بھی اگین ہماری جتنے بھی لیدر اسیسری ہی ہے اس کے ہم آپ کو پان سال کی گارنٹی دیتے ہیں ٹھیک ہے جناب اور ان کی پرائیسز بھی جو ہیں وہ سکرین پر منشن ہو رہی ہیں اور آج کل کیونکہ سمارٹ والٹس کا ٹرینگ چل پڑا ہے لوگ جوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ چھوٹا سا والٹ ہو جس میں ان کی اپنے یہاں پہ کارز وغیرہ بھی انسرٹوں اور تھوڑا سا کرنسی کے لیے بھی سپیس ہو کیونکہ اکثر جو ہے وہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہ چھوٹے والٹ جو ہیں ان کو پریفر کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہیں ہم نے جیسے یہ بلو کلر میں ہم نے فیبرک لیس ڈیویلپ کی ہے آپ لوگوں کے لیے اس کے علاوہ اس میں یہ کلر بھی ہے چوکرٹ براؤن بھی ہے یہ والا ونٹیج سٹائل کا بھی ہے کریزی ہارس لیڈر میں یہ ڈیویلپ کیا گیا اور اس میں تین چار کلر اور بھی ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کی پرائیس بھی آپ کے سامنے اس کے ان پر نظر آ رہی ہے سمارٹ والٹس ہیں اور آپ اس کو ریگولر یوز کر سکتے ہیں اچھا اب چلتے ہیں واچس کے پریبیو کی طرف ٹھیک ہے جی جو پہلی بات ہم آپ کو پریزنٹ کرنے جارہے ہیں وہ سیکو فائف کی کلاسک واچ ہے ٹھیک ہے جی یہ بات جو ہے جی سیون ایس ٹونٹی سکس کی مومنٹ کے ساتھ ہے انالوگ سٹائل میں نان نمرک ڈیجٹ کے ساتھ ایک کلندر میں ڈیڈیٹ کی فیسینٹی اپیلے پہلے کیونکہ یہ سیون ایس ٹونٹی سکس ہے تو یہ ٹونٹی ون جوز کے ساتھ آتی ہے اب یہ دیکھیں یہ مومنٹ اس کی رکی ہوئی ہے کیونکہ یہ سٹیل پڑی ہوئی تھی اب اس کو ہم ہلکا سا یہ جھرد دیتے ہیں اور اب آپ دیکھیں جی اس کی مومنٹ شروع ہو گئی ہے جی اچھا جھرد دینے کا بھی میں اپنے دوستوں کو اگین ایک دفعہ طریقہ سکھا دیتا ہوں کہ آٹومیٹک وات جب بھی ہو تو آپ نے اس کو یہ فنگر کے اوپر اس طریقے سے رکھنا ہے یہ جو آپ کی سیکنڈ بگ فنگر ہے یا میڈل فنگر ہے یہ اس کو ادھر رکھنا ہے تھم کو آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اور آپ نے اپنے کلائی کو جھٹکا دینا ہے اس طرح یہ دیکھیں جی یہ کلائی کو جھٹکا دینا ہے کبھی بھی واج کو ایسے ایسے نہیں کرنا آپ نے یہ کرنا ہے اور جب یہ کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ویل فل طریقے سے راؤڈ بھی کر جائے گا اور اندر جو ہے سپرنگ ہے وہ اچھے طریقے سے ٹائٹ ہو جاتا ہے جب ہم اس طریقے سے کرتے ہیں تو اس میں واج کی ڈیمیج ہونے کا خطر ہوتا ہے اب آ جاتے ہیں اگین واج کی پریویو کی طرف یہ واج ہے کمپلیٹ سٹینڈنس ٹیل میں ہے جی ٹھیک ہے جی اور اس کیا بریس ٹرک بھی فل سائز میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے اریجنل بریس ٹرک کے ساتھ اور اریجنل بکل کے ساتھ بیک اس کی ٹرانسپیرنٹ ہے کیونکہ سیونس ٹونٹی سکس کا کیلبر یوز کیا گیا اور آپ بیک اس کی دیکھ سکتے ہیں مچین آپ کو نظر آ رہی ہے ساری برینڈنگ اس کے اوپر ہوئی ہوئی ہے جی اپنے نمبرز وغیرہ بھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بینس فین جو ہے اس کے مومنٹ بھی آپ کو نظر آ رہے گیا ٹھیک ہے اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں چین جو ہے وہ نیٹ این کلین ہے جی اور اگر اس کو رسٹ پر ڈالیں تو کچھ اس طریقے کا لک دیتی ہے بریسٹ اس کا اچھا لوز ہے ہر قسم کی رسٹ پر آسانی سے آ جائے گا یہ دیکھیں جی تھوڑا سام آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے جی یہ رسٹ پیس کی گریپ ہے سٹینلس ٹیل میں اس کا یہ بریسٹ جو ہے یہ بھی کافی خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں جی اب اس کا اگر ہم میجرمیٹس کی ہم کر لیتے ہیں تو جناب اس کی میجرمیٹ بنتی ہے تھٹی سیمن ایمیں ٹھیک ہے جی واج خوبصورت ہے جی واج خوبصورت بھی ہے پریزنٹیبل بھی اور اس کا ویٹ بھی ٹھیک ہے اوریجنل واجز کی کوالیٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کی لوگ جتنے بھی ٹائم گزرچ ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے اس کا جو ڈائل ہے وہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اس کا گلاس بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈائل کہیں سے اکسیڈیشن نہیں ہوئی یہ دیکھیں جی اور بہترین اس کی لوگ ہیں اب اس کا ہم آپ کو ریڈیم ٹیسٹ بھی کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کا ریڈیم ٹیسٹ کیسا ہوگا جی یہ دیکھیں اس کا ریڈیم ٹیسٹ کتنا خوبصورت اس کا ریڈیم ہے جی اس کی تمام نیڈرز بھی بہترین طریقے سے گلوگ کرنی ہیں اور اس کے اور مارکرز بھی جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے گلوگ کرنی ہیں یہ آپ کے سامنے جی ٹھیک ہے جی تو وچ پریزنٹیبل وچ اس کو ہلکی سی پولیشنگ کی ضرورت ہے جیسے پولیشنگ ہو جائے گی شائن میں تو یہ بہت خوبصورت وچ ہے وہ پرائس اس کی جو ہے آپ کی سکین پر منشن ہوگی ہے پاور ریزرف اس کے موردن تھرٹی اوڈرز ہے پاورفل وچ ہے اور آپ لوگوں کو پسند بھی آئی گی اس کے بعد جو وچ ہم آپ کو پریزنٹ کرنے جانے ہیں وہ سیکو کی وچ ہے اور یہ وچ ہے یہ باکس پیک وچ ہے یہ ابھی ہم نے اپنے کسٹمر سے لی ہے اور آپ کی سامنے اس کو جو ہے ہم ان باکس کرتے ہیں اس باکس میں آپ کو ملے گا جی ایک تو مینویل گائیڈ مل جائے کیوریسی کے اندر اس کا ورانٹی کارڈ بھی آویلیبل ہے جی اس کے بعد باکس کے اندر ہم دے ملتی ہے ایک وچ اس کے ایکسٹرا لینگز اور اس کی اوریجنل پینز ٹھیک ہے جی وچ جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے ہمارے کسٹمر نے اس کو جس مشکل سے ایک گھنٹہ بھی یوز نہیں کیا یہ وچ دیکھیں آپ کے سامنے کنڈیشن آپ کے سامنے برینڈ نیو وچ ہے جی ٹھیک ہے اس کے ساتھ اپنی سٹرکرنگ سب کچھ ہے جی اور اس کا ڈائل بھی بہت خوبصورت ہے اس کو فوکس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں جی ڈائل آرٹومیٹک ہے ٹونٹی ون جیولز کے ساتھ ہے جی کنڈر میں ڈیڈوٹ کی فیسیلیٹی آبیلی بل ہے جی اب یہ بھی لیکھیں اس کی سیکنڈ کی سوی سٹل ہے یہ ہم نے جرگ دیا ورکن شروع ہو گئی یہ اس کی بیک آگئی یہ لیکھیں جی یہ اس کے جو کیپ ایس کو پر بھی نمبر لکھا ہوئے جی اور یہ لیکھیں جی بہت ہی خوبصورت وچ ہے کیونکہ ہے ہی برینڈ نیو یہ وچ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی مادل اس میں مچین تو سیون ایس پنٹی سکس کی یوز کی گئی ہے اور یہ جو اس کا آپ کے سامنے نمبر آرہ ہے ایس این کے ایل ٹو تری جی ون ٹھیک ہے جی یہ آپ کے سامنے بارکوڈس کا اور خوبصورت وچ ہے جی انتہائی خوبصورت وچ ہے یہ آپ اس کا ڈائل لے سکتے ہیں برینڈ نیو وچ ہے جی سے ہم نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا یہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ہے اور برینڈ نیو ہے ٹھیک ہے جی اس کا ریڈیم بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جسٹس کو میں آف کروں گا یہ دیکھیں اس کا ریڈیم جی کتہ خوبصورت اس کا ریڈیم ہے جی تمام آور مارکرز و نیڈرز کی گلوڈ بھی کر رہی ہیں اور بہترین طریقے سے جی ٹھیک ہے جی یہ میں نے آن کیا یہ دیکھیں جی تو بہترین وچ ہے اس کو مسمت کیجئے گا باکس پیپر ہر ایک چیز ورنٹی میں ہے یہ وچ تو اچھی وچ ہے جی ٹھیک ہے جی اور پرائس جو ہے آپ کی سکین پہ منچن ہو رہی ہے جی اس کے بعد جناب ایک اور خوبصورت وچ جو کہ سیکو کی وچ ہے اب سیکو کی یہ وچ دیکھیں جی کمپلیٹ سٹینلس ٹیل میں ہے وینٹیج سٹائل میں ہے جناب یہ ٹھیک ہے اور وچ جناب آٹومیٹک وچ ہے تھوڑ سے سکوئر سٹائل میں ہے جی ڈائل اس کا ہنڈر پر سے اپنے اوریجنل کنڈیشن میں ہے یہ نیڈر تھوڑی سی اس کی اپنے پوزیشن سے ہٹو کی ہیں لیکن کرنڈر میں ڈیڈیڈ کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے جی یہ دیکھیں جی اس کا بریسٹرٹ خوبصورت بریسٹرٹ ہے اس کا جی اپنے اوریجنل سیکو کی کریپس کے ساتھ اس کو اپن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سیون ڈابل زیرو نائن کا کیلیبر اس میں یوز کیا گیا ہے جی کمپلیٹ سٹائل سٹیل میں ہے وچ بہت خوبصورت ہے نو ڈاؤٹ کے وچ کی لک جو ہے وہ بہت ہی پیاری ہے اب اس کی میجرمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کی میجرمنٹ بنتی ہے جناب تھرٹی سکس اور اس کو اگر رسٹ پہ ڈالتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا لک پروائیڈ کرتی ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارا لوگ ہے وہ گھرپ بھی اس کی اچھی ہے اپنے اریجنل بریسٹڈ کے ساتھ ہے اس کو تھوڑا سا پالش کیا جائے تو اس کی شائن اور بھی زیادہ اچھی نکلائے گی اور اس کی پرائیس جو ہے وہ آپ کی سکین پر مینشن ہو رہی ہے جی زمد از وچ ہے اس کے بعد سے جو وچ ہم آپ کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ریکو کی ایک ونٹیج پوارڈ وچ ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی رنگ دکھاؤں گا دیکھیں جی کتنی خوبصورت رہیں گے یہ رنگ جو ہے ہمارے کسٹمر اور دوست ہیں اقبال بنگش ٹل سے کوہارٹ سے آگے ایک ایلیا ہے ٹل وہاں سے وہ بیلونگ کرتے ہیں اور انہوں نے یہ مجھے گفٹ کیا ہے یہ دیکھ لیں کیونکہ میں رنگز پہنتا ہوں تو انہوں نے مجھے یہ رنگ گفٹ کیا تو بہت شکریہ اقبال بنگش سام اچھا جی اب وچ کی طرف آتے ہیں وچ جو ہے جی یہ ویپور کی کوہارٹز وچ ہے اور وینٹیج سٹائل کی ہے یہ نیٹین ایٹیز کا موڈل ہے بہت جو ہے بہت خوبصورت ہے گولڈن کلر سٹینلس ٹیل میں اور گولڈن کلر میں اس کا کیس ہے کیونکہ میں سٹینلس ٹیلی سے یہ بتاتا ہوں کہ بہت سی واتشز کا جو کیس ہوتا ہے وہ براس پہ بھی بناتا ہے جس کی وجہ سے براس دیس ایل اف ڈیفرنس بیٹوین براس اینڈ سٹینلس ٹیل اینڈ ٹائٹینیم تو یہ جو ہے سٹینلس ٹیل کی کیونکہ لائف کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس کو پر کلر جو ہوتا ہے وہ بھی کافی عرصہ رہتے ہیں یہ ریکو کی کوارٹز وچ ہے جناب یہ اس کی بیک آگئی ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے اس کے موڈل نمبر جیپنیز وچ ہے اور یہ یونی سیکس وچ ہے میرے فی میل دونوں یوز کر سکتے ہیں اور کیونکہ بہت سے لوگ جائیں وہ چھوٹے ڈائل کو پسند کر دیتے ہیں اور یہ پیور جی ڈریس وچ ہے فی میل چاہیں تو یہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا لوگ ہے اس وچ کا دیکھیں کیس جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ اپنی کنڈیشن میں ہے اور پرائس جو ہے وہ آپ کے سامنے مینشن ہو رہی ہے اس کے بعد جناب ایک اور پیاری وچ یہ وچ جو ہے جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کرونو گراف وچ ہے جی سیٹ فائر کی وچ ہے اور یہ تھوڑا سا رولیکس کا ٹچ اس میں آیا ہوئے جی کرونو گراف ہے اس میں تمام کرونو گراف ورکنگ کنڈیشن میں جی ٹھیک ہے جی بیزل اس کا جو ہے سٹیشنری ہے اینالوگ سٹائل میں نان امریک ڈیجٹ کے ساتھ ایک کمپلیٹ سٹینل سٹیل میں اپنے اوریجنل ڈبل لوگ کے ساتھ ہے یہ بکل یہ آگئے جی سپٹ فائر کی یہ وچ ہے جی اور یہ اس پہ آپ کو موڈل نظر آ رہا ہے سکسٹی نائن ایس ایف نائن زیرو ٹی ایم بی ہنڈر میٹر وارٹر ریزسٹ ہے یہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کافی میٹن کلین ہے کہیں سے بھی کوئی سکراچز وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کی ڈائیٹ سائز ویڈ کیس کی بات کریں تو ڈائیٹ سائز ویڈ کیس جو ہے اٹھیک ہے جی اور اگر اس کو ریسٹ پہ دالوں تو کچھ اس طریقے کا لک دے گی رائٹ یہ دیکھنا جی بہت ہی پیارا لک ہے اور یہ میری ریسٹ کیونکہ یہ ہے بھی اس کو پر بھی یہ اوکی ہے یہ دیکھیں جی اور فیل بہت اچھا ہو رہا ہے آپ یقین ہو کہیں کہ میں نے گھڑی ابھی سے پہلے اور بھی گھڑیاں پہنی تھی لیکن اس کی فیل اچھی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کا ذرا سا ریڈیم بھی چیک کر لے دیکھیں کہ اس کا ریڈیم کیسے یہ دیکھیں یہ اس کا ریڈیم ہے جی جو کہ اس کے آور مارکر بھی گلو کر رہے ہیں اور نیڈرز بھی گلو کر رہے ہیں میں اس کو آن کرتا ہوں یہ دیکھیں جی تو اچھا ریڈیم ہے نائٹ ویجن کے لیے اچھی واتھ ہے اور اس کی پرائس جو ہے وہ آپ کی سکین پہ میچن ہو رہی ہے کواڈز مومنٹ کے ساتھ واتھ ہے ایک دفعہ پھر میں یہ فوکس کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی کرونو گراف واتر ریزیسٹ اور یہ ہنڈرڈ میٹر تری ہنڈرڈ ترٹی فیٹ واتر ریزیسٹ ٹھیک ہے جی ڈائل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنڈرڈ پرسن نہیں کہیں آپسیڈیشن نہیں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد جو واتر ریزیسٹ کریں گے یہ خوبصورت واتر جو آپ کے سامنے ہیں یہ واتر بھی کرونو گراف واتر اور فور سپ ڈائل کے ساتھ ہیں فکس بیزل ہے اس کا اور تمام اس کی کرونو گراف ورکنگ کنڈیشن میں ہیں اور اس نے بریسٹڈ کے ساتھ اور یہ آگئی پیل اس کو میں زرہ سا فوکس کرتا ہوں یہ دیکھیں جی سوریڈ ایمپوریو میلانو یعنی یہ اٹیلین واش ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹلی کا اس کے اوپر فلائگ بھی بنا ہوا ہے کوارز مومنٹ کے ساتھ ہیں اچھی واش ہے جی اور اس کی میجرمنٹ کرلیں جناب تو اس کی میجرمنٹ بن رہی ہے ترٹی نائن ایم ٹھیک ہے جی سوری میں اس کو ذرا آٹا فوکس کرتا ہوں تاکہ آپ کو میجرمنٹ نہ سرائیں یہ دیکھیں جی تھرٹی نائن ایم 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 ٹھیک ہے جی اس کو رسٹ پر ڈالیں تو اچھا لکھ دیتی ہے آپ چاہیں تو اس میں لیڈر سٹیپ بھی انسٹال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا بریسٹر تھوڑا چھوٹا ہے تو اس میں بریسٹر بھی ہم چینج کر کے دے سکتے ہیں لیکن یہ اس کا اوریجنل بریسٹر تو آپ دے سکتے ہیں ڈبل شائن کے ساتھ تو اس میں آپ بریسٹر بھی بریسٹر کیا لیڈر سٹیپ بھی آپ ڈال سکتے ہیں جو اس کی لکھ کو اور بڑھا سکتا ہے تو وہ لیڈر سٹیپ بھی ہم آپ کو فری دیں گے اس کے ساتھ اور پرائس جو ہے وہ آپ کی سکرن پر نظر آرہی آپ کو اچھا جی اب اس کے بعد ایک خوبصورت وات البا کی جانب سے البا کی یہ وات جو ہے ٹیٹینیم میں بلٹ کی گئی اس لیے اس کا کوئی ویٹ ہی نہیں ہے برکل ہلکی پھلکی سی وات چاہ جی اپنے اوریجنل بریسٹر کے ساتھ یہ اس کی بیگ آگئی جی ایک دفعہ پہ دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جپنیز مومنٹ ہے لیکن چائنہ میں اس کی کیسنگ کی گئی تھی ایک ٹائم تھا کہ جب جاپان اپنی بہت سے واتشز سٹیزن سی کو اور ہی کو یہ تمام واتشز کی کیسنگ کیس جو تھے وہ چائنہ میں کرا دیتے تھے جو تو در چیپ لیور لیکن اب انہوں نے دوبارہ سے اپنے جاپان میں ہی سارا پریشن شروع کر دیا اچھا یہ بات جو ہے یہ خوبصورت سی ڈریس وات چیکننڈر میں ڈیڈیٹ کے ساتھ انالوگ سٹائل میں نومیرک ڈیجٹ کے ساتھ جو کہ بہت خوبصورت ہے اس کی اگر ہم ڈائل سائز ویڈ کیس کی بات کرتے ہیں تو تھرٹی فائف ایم ایم ہے یہ ریکھیں ٹھیک ہے تھرٹی فائف ایم ایم اچھا یہ بوائی سائز ہے اس میں آپ چاہیں تو نہیں اس میں آپ لیدر سٹیپ نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے تو وہ لوگ جن کے رسٹ حقی ہے ان کے لئے اچھا ہے یہ اس میں ابھی گیپ بھی ہے ایک پوائنٹ کا ٹھیک ہے یعنی یہ میری رسٹ پہ اگر ہم اس کا گیپ پورا کرنے تو آسانی سے آ جائے گی لیکن اس کا ریڈیم بہت کم حلق ہے اب یہ ریڈیم میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی کتہ خوبصورت اس کا ریڈیم ہے فل ڈائل اس کا ریڈیم اور ہنڈر پرسنٹ کام کر رہا ہے یہ دیکھیں جی تو وہ لوگ جو کہ ریڈیم واچز پسند کرتے ہیں جن کو رات کو نماز کے لئے ٹائم کی یا نائٹ جن کی ڈیوٹیز ہوتی تو ان کے لئے خوبصورت واچ ہے ٹھیک ہے جی پرائس اس کی سکرین پر منشن ہو رہی ہے اس کے بعد جناب اگین کی واچ ہے اگین کی کافی واچز ہم نے سیل آؤٹ کی اور اگین کی واچ رہے کمپلیٹ سٹینلیس ٹیل میں ہے اپنے اوریجنل بکل کے ساتھ جیپنی سکوارج مومنٹ یہ یوز کرتے ہیں یہ اس کی بیک آگئی اور اچھی واچ ہے جی اور اگین یہ میرے ہاتھ پر تھوڑی سی ٹائٹ ہے جو نارمر ریسٹ ہے اس کے لئے آسانی ہو جی لیکن اس میں آپ جو ہے نا لیڈر سٹیپ لگا سکتے ہیں اپنی مرجکس میں لیڈر سٹیپ لگا سکتے ہیں واچ بہت خوبصورت ہے اور اس کی ڈائل سائز ویڈ کیس کو بھی چیک کرتے ہیں جناب کہ کتنا بنے گا یہ بنے گا ڈائل سائز ویڈ کیس 37 ہے نا ٹھیک ہے جی اور اگر اس کو ہم لیڈر سٹیپ لگا لیتے ہیں تو بہت خوبصورت اس کا سٹائل بن چاہے گا اور ویسے جن لوگوں کی ریسٹ حل کی ہے تو ان کے لئے تو خوبصورت وہ آج ہے کیونکہ یہ اپنے اوریجنل برسٹڈ کے ساتھ ہیں دیکھیں گین کی برنڈنگ بیٹی ہویا اور پرائس جو ہے اس کی اپنی سکین پر منشن ہوتی جا رہی ہے اور تمام کرونگراف اس کے ورکنگ کنڈیشن میں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد آتے ہیں جی ایک اور پیاری واج جو کہ کیسیو کی طرف سے کیسیو کی یہ کوارز واج ہے جو کہ وارٹر ریزسٹ ہے فائف وار اپنے اوریجنل برسٹڈ کے ساتھ ہے جی یہ دیکھیں کیسیو کی برنڈنگ کی گئی ہے یہ اس کی بیک آگئی جی یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی میں اس کو فوکس کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو ایزی لی چیک کر سکیں یہ دیکھیں جی اوریجنل جیپنیز واج ہے جی اس کا موڈل نمبر بھی ہے 394 mmw71 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسائیڈ بھی ہنڈر پسنٹ نیٹن پرین ہے یہ اوریجنل اس کا برسٹڈ ہے اس کو پر بھی نمبریں ہے جی واج کا ڈائل آپ دیکھیں کتنا نیٹ ہے جی کہیں سے بھی اکسیڈیشن ہی ہے یہ دیکھیں جی رائٹ ہوگی ہے انالوگ سٹائل میں نان نومیرک ڈجٹ کے ساتھ ہے اور سب سے خوبصورت اس میں نیڈلز ہیں نیڈل دیکھیں بلیک کلر کی نیڈل ڈیولپ کی گئے ہیں بیچ میں وائٹ کلر کا یہ تھوڑا سا ٹیش دیا گیا ہے کرنڈر ڈیڈیٹ کے ساتھ ہے واج بہت خوبصورت ہے ڈریس واج ہے آپ اس کو ریگولر یوز کر سکتے ہیں اور اگر اس کو رسٹ پر ڈالیں تو یہ کچھ اس طریقے کا لک دے گی یہ دیکھیں جی اچھا لک دیتی ہے پریزنٹیبل واج ہے یہ بھی اس میں ایک گیپ ہے لیکن یہ میری رسٹ پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں خوبصورت واج ہے جی اور ریپریزنٹیبل واج ہے اور اس کی پرائس بھی جو ہے جی جو ہم نے سجیسٹ کی آپ لوگوں کے لیے وہ آپ کی سکین پر میچن ہو رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی خوبصورت واج ہے اب اس کے بعد جناب ایک اور واج ہے خوبصورت سی واج جو کہ سیٹیزن کی واج ہے ریک واج ریکو کی ریکوارڈز واج ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے جانبوچ کی نہیں کہا یہ مجھ سے یہ غلطی سے ہو گیا آپ مات سمجھیں کہ اس کا میں کوئی آپ سے پوچھوں ہوں اچھا یہ ریکو کی ریکوارڈز واج ہے اور اپنے اورجنل بریسٹرٹ کے ساتھ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتہ خوبصورت اس کا بریسٹرٹ ہے جی کمپلیٹ سٹینلس ٹیل میں سیلف ایڈجسٹر کے ساتھ ہے یہ اس کی بریک آگیا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ذرا سا اس کی سکریو بیک ہے اس کو فوکس کر کے آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں جی اورجنل جیپنیز واج ہے واٹر ریزسٹ ہے اس کا موڈل نمبر بھی آگیا یہ دیکھیں جی اندر سے بھی کتنی نیچنٹی ہیں یہ اس کا جو بکل ٹائپ ہے یہ دیکھیں ریکو اس کو پر بھی برینڈنگ کی گئی ہے یہ دیکھیں جی رائٹ ہو گیا اور اچھی خاصی ہیوی واج ہے جی کلینڈر میں ڈیٹ کی فیسیلیٹی اور ڈائل اس کا دیکھیں کتنا خوبصورت ہے جی یہ دیکھیں گے اندر سے یہ رین ایک ایک ایکسٹرہ ڈیولپ کیا ہے اپنے اورجنل گلاس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی پلاسٹک نہیں یہ گلاس ہے جی اور یہ اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی برینڈنگ کی گئی ہے واج تو بہت ہی خوبصورت ہے اس میں کوئی شہر پر نہیں ہے جی ٹھیک ہے اب اس کی میجرمنٹ کریں تو جناب اس کی میجرمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے اور اگر اس کو ریسٹ پر ڈالیں تو یہ بڑا خوبصورت لگ دے گی لائک بس اچھا بس میں بریسٹرٹ کی اس کی مسئلہ نہیں ہے ریسٹ کا کیونکہ یہ سرف ایڈجسٹر ہے آپ کی مرضی آپ جدر بھی اس پر ایڈجسٹ کریں تو آسانی سے پہن سکتے ہیں چاہے اس کو لوس کرنا چاہیں چاہے اس کو ٹائٹ کرنا چاہیں واج کا ویٹ کا فیزہ رہا ہے یہ ڈیپ وارڈز ہے اور اس کی مشین آسام مشین ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت مشین ہوتی ہے آپ میں سے جس نے بھی یہ واج لینی ہے مجھ سے اس کی مشین کی پکچر سے روچ چیکیں آپ اس کی مشین دیکھیں گے آپ کو یہ واج دیفنیٹلی پسند آئی گی کیونکہ ایسی مشینیں آج کل کے دور میں بنا بہت مشکل ہیں اس کے بعد جی ایک خوبصورت واج جو کہ ڈریس واج اور یہ ہے جناب سیکھو کی قوارز مومنٹ کے ساتھ ہے یہ یونی سیکس ہے لیڈیز بھی اس کو یوز کر سکتی ہیں اور آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے آئی گی اس کی کنڈیشن جو ہے وہ ایٹ بائی ٹین ہے اور اس کی پرائس جو ہم نے آپ لوگوں کے لیے رکھی ہے وہ تو بہت ہی ریزنیبل ہے یہ دیکھیں اس کا ڈائل اس کا دیکھیں ہنڈر پرسند ڈائل میں کوئی آکسیڈیشن نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس کا موڈر نمبر ہے رائٹ ہو گیا جی اور آخر میں جو آج بتائیں گے جی وہ سٹیزن کی خوبصورت گرین کلر کے ڈائل کے ساتھ ہے آٹومیٹک ٢ونٹی ون جولز کے ساتھ ہے کنڈر میں ڈی ڈیٹ کی فیسیڈیٹی ہے اینالوگ سٹائل نان نمیرک ڈیجیٹ اور یہ واج بہت ہی خوبصورت ہے ہے ہی خوبصورت یہ دیکھیں جی ٹون پالش میں اس کا بیسٹ اٹ ہے سٹیزن کا کلیپس یہ بیک آگئی جی یہ دیکھیں جناس کا موڈر نمبر سارا آپ پر نظر آ رہا ہے واج جو ہے وہ بہت خوبصورت اٹریکٹیو آئی کیچنگ واج ہے یہ دیکھیں بہت پیاری واج ہے جی آپ اس کو ریگولر یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو میٹینز کے لیے اس کو جینز کے اوپر شروار کمیز کے ساتھ آپ اس کو ریگولر یوز کر سکتے ہیں یہ واج بہت ہی خوبصورت اور میچ لیس واج ہے اور گرین کلر کا ڈائل تو ویسے بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اس کی یہ ریڈیم کوٹڈ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کا کتنا پیار ہے ریڈیم ہے جیسے ہی لائٹ آف کار اس کا ریڈیم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اچھا خوبصورت اس کا ریڈیم ہے ٹھیک ہے جی اور پرائس اس کی جو ہے وہ آپ کی سکین پر منشن ہوتی جاری ہے اس کا ڈائل سائز ویڈ کیس جو ہے that is 36 ایم اور خوبصورت واج ہے اس واج کو مسمت کیجئے گا کیونکہ یہ 100% اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ٹھیک ہے جناب تو اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی واج پچیس کرنی ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی اپنا آڈر پچیس کر سکتے ہیں اور ہمارے ورڈ سیپ نمبر پی پر اپنا آڈر دے سکتے ہیں شکریہ بہت مرد بار ویئرز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اپنی سجیشنز کمنٹس اور اس ویڈیو کا فیڈبیک آپ نے ہمارے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے فری کیش آن ڈیلیوری کی فیسیلیٹی پورے پاکستان کے لیے آویلیویل ہے جو کیش آن ڈیلیوری کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ہماری پرائس کے اندر ہی انکلوڈ ہوتی ہے اپنی دعاوں میں اپنے یاد رکھیں اپنی اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں انٹی نیکس ویڈیو خیال رکھیں